السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرحہ تاشوی بول رہی ہوں کیسے ہیں آپ لوگ ہمارے ہاں عموماً رجب کے مہینے میں خاص نوافل روزے اور صدقات کا احتمام کیا جاتا ہے یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو دل میں ہی خیال آتا ہے کہ ان کے دین میں کیا حیثیت ہے بہکی کے روایت میں آتا ہے دور جاہلیت کے لوگ حرام مہینوں کا احترام کرتے خصوصاً رجب کا اور اس میں جنگ نہ کرتے اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے تھے لیکن اسلام نے اس ماہ میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے اس کے لیے نفل عبادت کی روح کو سمجھنا ضروری ہے بخاری کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے کہ نجز سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام کے بارے میں پوچھنے لگا آپ نے فرمایا دن میں پانچ نمازیں پڑھنا اس نے کہا اس کے سوا تو کوئی نماز مجھ پر نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو پھر آپ نے فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنا اس نے کہا اس کے سوا تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو پھر آپ نے اسے زکاة دینے کا حکم دیا اس نے کہا اس کے سوا تو کوئی صدقہ مجھ پر نہیں آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم خوشی سے کرو وہ شخص چل پڑا اور یوں کہتا جاتا قسم خدا کی نہ میں اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا آپ نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے بارے میں یہ اصول دیا ہے کہ نماز روزہ اور زکاة وغیرہ کی پابندی کی جائے نوافل جتنے آسانی اور خوشی سے کر سکے ضرور کریں آپ نے ان کے لیے کوئی خاص دن مہینہ اور وقت مقرر نہیں کیا مگر انسان جو بھی کرے خوشی سے کرے اور اتنا کرے جو آسانی سے کر سکے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ